اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملنبی بعد وعلی کل من سحبہو وطبیعہو بی احسانم بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلیہ و اصحابیہ و بارک و سلیم محترم ناظرین و سامعین ڈیر ویورز این لسنرز السلام علیکم ورحمت اللہ و بارکہتو پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا محسپان محمد سحیل رضا امجدی آپ کی خدمت پہ حاضر ہے ناظرین و سامعین آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کے آغاز میں پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی کسی بات سے کیا کرتے ہیں آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز پسند فرماتے تھے یہ ہمیں معلوم ہونا بھی بہت ضروری ہے اور ہماری نسلوں کو ہماری اولاد ہمارے بچوں کو بھی اس کا علم ہونا بہت ضروری ہے بچوں سے تو چھوڑیئے میں بڑوں سے پوچھوں کہ بتائیے حضور نبی کریم علیہ السلام کھانے میں پینے میں کیا پسند فرماتے تھے تو ناظرین ایک آدھ کے علاوہ کسی کو پتا نہیں ہوگا تو آقا علیہ السلام کو چیزیں کھانا جو بہت پسند فرماتے تھے ان میں ناظرین خجور ہے اس کے علاوہ فروٹس میں انگور ہے جو آپ بڑے شوق سے تناول فرماتے اور اسی طریقے سے ناظرین زیتون قرآن کریم میں اس کا ذکر آیا وَالْزَيْتُونَ وَالْتِینِ وَالْزَيْتُونَ دودھ بڑے شوق سے نوش فرماتے خاص طور پر بکری کا دودھ بہت شوق سے نوش فرمایا کرتے شہد جس کے بارے میں ہے فیہی شفاء اللی ناس قرآن کریم میں ہے کہ اس میں لوگوں کے لیے شفاء ہے شہد بھی بڑا پسند فرماتے تھے اور سر کا آپ نے بہت پسند فرمایا جو کی روٹی اور اسی طریقے سے ککڑی ناظرین بہت پسند فرمائی گوشت بھی تناول فرمایا کرتے تھے خاص طور پر ناظرین دستی کا جو گوشت ہے اس سے بڑے شوق سے تناول فرمایا کرتے تھے تو یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرص کی اور ناظرین اس کے ساتھ بچوں کو خاص طور پر ہمیں بھی علم ہونا چاہیے آپ ذرا کھانا کھائیے مل جل کر تو آپ کو ایک نیک شخص ایسا ناظر آئے گا جو ادھر سے بھی ہاتھ مار رہا ہوگا ادھر سے بھی ہاتھ مار رہا ہوگا اسے پتا ہی نہیں کہ کھانے سے پہلے پڑھنا کیا ہے اسے پتا ہی نہیں کھانا کیسے کھانا ہے اپنی طرف سے کھانا ہے کس طریقے سے یہ علم نہیں ہوتا ہم طور پر تو اس کا علم ہونا چاہیے خود بھی سکھیں اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ کھانے کی سنتیں کیا ہیں کس طریقے سے کھانا کھانا چاہیے صحیح مسلم کی حدیث ہے ناظرین حدیث نمبر 2174 سیدھے ہاتھ سے کھانا پینا سنت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کھانا کھاتے تو سیدھے ہاتھ سے کھاتے بلکہ یہ فرمایا کہ کوئی کھانا کھائے تو سیدھے ہاتھ سے کھائے اور کوئی پانی پیئے تو سیدھے ہاتھ سے پیئے نہ کہ الٹے ہاتھ سے اور ناظرین یہ بھی فرمایا کہ کوئی شخص الٹے ہاتھ سے کھانا نہ کھائے نہ الٹے ہاتھ سے پانی پیئے کہ الٹے ہاتھ سے کھانا پینا یہ شیطان کا طریقہ ہے یہ حدیث نمبر ناظرین 2174 صحیح مستم کی حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو بیان فرماتے ہیں ابن ماجہ کی حدیث اور حدیث نمبر ناظرین 3266 3266 کہتے ہیں کہ حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ تم میں سے ہر ایک سیدھے ہاتھ سے کھائے اور سیدھے ہاتھ سے پانی پیئے سیدھے ہاتھ سے لے اور سیدھے ہاتھ سے دے کیونکہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا ہے اور الٹے ہاتھ سے پیتا ہے تو یہ لینا دینا جو ہے لیندن بھی سیدھے ہاتھ سے ہونا چاہیے ناظرین و سامعین اب آپ دیکھیں کہ یہ چند چیزیں تھی جو آپ کی خدمت میں ارس کی اسی طریقے سے جب بیٹھے ناظرین تو آداب یہ ہے کہ اس سے پہلے ہاتھ دولیں کلی وغیرہ کر لیں تاکہ موں میں کوئی چیز ہو تو وہ نکل جائے اور پھر اس کے ساتھ ناظرین جب آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں تو یہ بھی ہے کہ کھانے کھانے سے پہلے جو ہاتھ دھوئی جاتے ہیں تو بعض اوقات پہنچتے ہیں کوئی پہنچے کا تو کوئی گناہگار نہیں ہوگا لیکن سنت یہ کہ نہ پہنچے لیکن کھانا کھانے کے بعد جب ہاتھ دوئے تو پھر پہنچے تو جب بیٹھ گئے تو پھر ناظرین اپنی طرف سے کھانا چاہیے یہ نہیں کہ یہاں سے بھی ہاتھ مارا وہاں سے بھی ہاتھ مارا وہاں سے بھی جہاں بوٹی ہے نظر آئی یہ جا وہ جا ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ ناظرین اپنی طرف سے ہی کھانا چاہیے اسی طریقے سے کھانے میں اگر ناظرین بعض اوقات بوٹی ہوتی تو ہم بلکل کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ بھئی کسی اور کے لیے ہونی چاہیے نہیں ہم سب اپنے آگے رکھ لیتے ہیں اسے کھاتے ہیں اور دوسرے سے پوچھتے نہیں ہیں تو ہونا یہ چاہیے ناظرین تھوڑا سا عیسار کا جذبہ کہ اگر لیں بھی تو تھوڑا سا لیں تاکہ باقی جو بیٹھے ہوئے ان کے لیے باقی بچے اور یہ چند چیزیں اگر آپ خیال کر لینا تو اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ سنتیں بھی پوری ہو جائیں گی عدب و عداب بھی ہوں گے کھانے پینے کا طریقہ بھی ہمیں آ جائے گا اور جب کھانے پینے کا طریقہ آ جائے گا ناظرین کھانے پینے میں اگر ہم عیسار کا جذبہ لیے ہوئے ہوں تو انشاءاللہ زندگی کے ہر معاملے میں یہ جذبہ پھر پروان چڑھتا ہے اور اس عیسار کے جذبے سے بہت فائدہ معاشر کو بھی پہنچتا ہے کہ عیسار کا جذبہ اس وقت یہ ہے کہ معاشر میں ہمیں مفہور نظر آتا ہے یہ اگر ہو جائے تو انشاءاللہ ناظرین بہت سی کمیہ ہماری پوری ہو جائے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح آداب کے ساتھ سنتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا ہر کام کرنے کی توفیق نصیف فرمائے